ازادانہ نے مظلوم اکربلا میرے لئے اتنی سعادت کافی ہے کہ میں ممبر حسین پہ آ کر فقط فاتحہ خانی کرا سکا ملک کے نامور زاکر اہل بیت جناب مولانا سید اکبال حسین بجار تشریف لا چکے ہیں وہ ابھی زیب ممبر ہوں گے اور فضائل و مسائب محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بیان کر کے مومنین ازاداروں کے قلوب کو منور فرمائیں گے جناب قبلہ اکبال حسین بجار سے ہمیں پتنے جائے گا کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں بسم اللہ اللہ بطلے بطولے بھاک سے پیدا نہیں ہوئے بطلے بطولے بھاک سے پیدا نہیں ہوئے ابباس با وفاک خاک سے پیدا نہیں ہوئے بولا جس کو بھی دشمنی ہے علم پاک سے تیرے وہ لوگ ٹھیک خاک سے پیدا نہیں ہوئے علم پاک سے پیدا نہیں ہوئے علم پاک سے پیدا نہیں ہوئے پہچان رسالت کی زبان خم اغدیر کا انوان خیبر کا اعلان علم پاک سے پیدا نہیں ہوئے خدایہ احتمام مجلس قبول فرمائے بانیانی اشرہ عرقین انجمن اسنا شریعت اہد داران حصہ داران ممبران دی توفیقات فیرج مزید برپتہ اینہ محافظ و مجلس احتمام انسرام نظور و ہدایہ ذکر سیدو شہداء گریہ آل و بقا اس عزیب عبادت صلاح و حق چہر و معصومین بانیان دے جملہ مرہومین دنامہ مالج دل فر خدایہ درجات بلند فرما حاضرین محفل شرقہ فرشیعزا مومنین مومنات سنوی شیعہ بھئی جتنیا حاجات و دوام دامنچ رخدن عجد شب تصدقہ باب العوائد صدقہ کس سائل مہتاج خالی نہ لٹا مراللہ عبد الفضل اللباب صلح صلاح و سلام نسلتا مریضانو شفاعتا فرما بے اولادانو وارس اتا فرما بے گھرانو گھر اتا فرما بے ہدیت انو ہدیت اتا فرما مملکت خوداداد خطہ پاکستان دی محافظت فرما شیعان جہان محبان امام سلامتی دوام اتا فرما ماتمیان امام ازاداران امام دی محافظت فرما صلح اتنے سکاؤٹس دی نو جوان ڈیوٹیاں کروئے انو بالخصوص حیدری سکاؤٹس مالک عباد شاہ فرما انو اجری عظیم اتا فرما مراللہ ازاداران حسین علیہ السلام ازاداری حسین علیہ السلام دی فاظت دشمنان سیدان نونیست اللہ وارث صفیدہ وارث خون حسین وارث بقی وارث سیدہ بقیت اللہ امام دا جلدی ظہور فرما قبول گی یدی خاتے سلوات آہ سجا آہ 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 اعوذ باللہ اوہ من الشیخ وان الرجیب بسم اللہ آہ 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 رحمان رحم آہ رحم رحم سلویم آہ آہ قَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّامِ عَلْحُسَيْنُ مِنِّي وَعَنَامِنَ الْحُسَيْنِ صَلَوَانَ انتہائی قابل احترام ساداتِ اوضاان میرے بزرگان سنے شیع سہیوان آئید مجلس منصوب ہے سرکار باب الحوائج کمر بنی حاشم سرکار اباس علیہ السلام وَسَلَّامِكْ سَلْوَاتِ بَحْسَيْنُ گردی لہت کوئی فضائل نہ پڑیا جائے کوشش کر کے جنابیں اب با سنو پڑیا جائے انپڑ ان ایجوکیٹڈ فیملی چون اپنا نام روشن کرنا بہت آسان ایک خاندان ایک فیملی جنہی سارے انپڑ میں ایک بچہ میٹر کر گیا ہے ایفے کر گیا اس نے ایفے اپنا نام روشن کرواستے کافی کیوں اس نے پہلے پوری خاندان ایچ ایفے کیتے کسے وہ بارہ جماعتہ اس نے بہو بنا جائے ہر فیملی ممبر دے نظر نہ چکے وہ پڑیا لکھے کیونکہ اس نے پہلے اتنا پڑیا لکھا ہے ہی کوئی احالیانی سلام آباد میرے پڑے لکھے لے سنت بھائی تھی جیڑی فیملی دے سارے ممبر کلاس ون افیسروں ہائی ایجوکیٹڈوں لگری ہولڈروں کوئی بی اے کوئی بی اے کوئی پی ایچ ڈی کوئی ڈاکٹر کوئی پائلٹ گسٹڈ افیسروں ایسی پڑی لکھی ایسی ہائیلی ایجوکیشن ایسی فیملی چون جس دہ ہر ممبر کس نے کسے پوسٹ دے اپنے آپ انہوں منوانا اپنی پہچان بنانا بہت مشکل ہے کیونکہ جیڑے پاسے بے کھو ڈگری ہولڈر آلریڈی ممبر کھلوتے ہیں آئی دی مجلس جس نے نامی نامی نالمنسو بے نا اس تا لکب ہے ہاش میان دا چاہتے ہیں نصد کے نصد کے کس فیملی چون یہ آئی دی ایک کس فیملی چون سرکار ابباس اپنے آپ انہوں چل سدوارے ایک خاندان عام نہیں اس خاندان دا ہر فرد اپنے فضیل دی انتہا تے پہنچے اس خاندان چون کو ہستی مصطفیٰ ہے پہلے ہی کوئی مرتضیٰ ہے پہلے ہی کوئی مجتبہ ہے اسمت و امامہ دے فضیل دے ٹھٹھا مار دے سمندر ہر ہستی اپنے مقام دے بلند پایا تھے ایسی پڑی لکھے خاندان میچوں ہاشمیاں دا چن سدوائے فضل دے بہت سارے آخرے میں انتہ کمرو بنی ہاشمیاں دا چن ایسے خاندان چون اپنے آپ نوں ایک سلوات بھیجو بھئی آل محمد آپ نوں اپنے آپ موسیقی 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 ہاں اے پھر علم جناب شیستوباد مختلف انبیاء ہستیاں دے تھو آندہ 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 پھر اس حالت امام دے دوری چاہے پھر اس علم نو امیری حمزہ بچائے وہی علم بردار میں پھر جناب جعفر تیار بچائے وہی علم بردار میں اس سے سلسلے چاندے 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 جناب عباس بچائے لیکن آج علم بردار رکھو نا ذہنی چھے جناب شیست نہیں آمدے بہت شکریہ آج جناب امیری حمزہ نہیں آمدے آج جعفر تیار نہیں آمدے آج حیدر کرار بھی علم چاہے رہ تو غدن راجلن کرارن غیرہ فرار فرمیدن کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا یعنی یہ جاں بردار علم بردار ہو کے آج دنیا دے زینی چھے علم بردار علی مرتضی نہیں آرہے حیدر کرار نہیں آرہے جعفر تیار و امیری حمزہ نہیں آرہے آج علم بردار سرکار عباس راز کیا ہے احالیان اسلام آباد ہار ہستی علم چاہے ہتھا نال ہاتھ رینے علم بلان دے ہاتھ نہیں رہے علم ختم ہو گیا پتہ نہیں کیڑے رنگ نال فضل دباب علم چاہے ہاتھ نہیں علم پھر بھی بلان دے آج دی علم بلان دے ہاتھ نہیں رہے علم برداری دے لکھر علم برداری دے لکھر بسم اللہ بسم اللہ غازی کا علم لہرائے گا غازی کا علم لہرائے گا غازی کا علم لہرائے گا حیدرین دوسرا لکھوے میرے مرشدہ علم بردار پتہ نہیں کر بلان دے میدان کس رنگ نال غازی علم چاہے آج بھی لفظِ علم بردار ہوئے کہ ذہنی فضل دباب کون ہے عباس ذاکر بشریت دے ذہن دی کہ پیستی نہیں کہ جنابِ ابل فضلِ لباس رو پڑ سکے جاندر پھٹے پھٹے الفاظ اپنے شعور کے مطابق ورنہ اس سے ہستی دی تو صیف ذاکر کیا بیان کرے جسنو ارشاں تو منگنا لی پیغمبر دی دھیو سیدہ جسنو منگنا لی دعائے سیدہ ہیں عباس بطولِ عزراء دی نمازِ شب دی مجسم دعا دا نام عباس بے سہاریا دی سہارے دا نام معصومہ بنت الحسین دی پیاس دا نام علی دی 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 آس دا نام مظلومِ کربلا دی مختصر تے تصیف اوج دے مجبور تے پابند سپا سالاتا نام جنابِ سیدہ جسنو منگ رہے ہیں تم پیری جانگی کدی بھی یقاتی نہیں اس گھرنوں سے موازنہ کریے لیکن تجزیہ کرنا ڈیوٹی ہے تاکہ سمجھاوے نالائک اولاد ہوئے ناماں دی نالائک پتروں کسے دا لائک ہوئے کے میرے انپڑھ نے اس نے پی ایچ ڈی کی تھی دلوں دے کدی میرا بھی پڑھے علی کے ہون نالائک اولاد دے ہوندیاں لائک بیٹے دی تمنہ سمجھاں دی کیا پڑے ذاکر جنابِ عباس میں جس ماں دے اگے پتر سیدہ شبابِ اہلِ جنہوں مارجل بہرین دے موٹی لولو والمرجان حسنین پتران دے ہوندیاں زہرات اب پھر بیٹا منگنا خدا نام عباس آیا نہیں شہد میں نہیں پہنچایا تھی توڑے سمجھنے فرق نہیں میرے پہنچانے فرق جس ماں دے اگے بیٹے حسن حسین ہیں کون دوش نبوت سواب لولو والمرجان سیدہ شبابِ اہلِ جنہ دے مصدا حسنین کریمین شریفین امامین سبتین ماں سومین پتران دے ہوندیاں پھر ماں کوئی پتر منگے تو دا نام عباس حسن حسین دی موجود گی چھ بطول دا پھر بیٹا منگنا اس حسدی دا نام عباس میں اگلے دن پڑھے آئی جنہ دے سلطانہ پوشاکان دی ضرورت پہیئے تے عرشاں تو حوران جنہ دے بھیجیاں دے پوشاکان عباس کون ہے جنہابِ عباس دے پوشاکان دی ضرورت پہیئے پھر عرشاں تو نہیں خاتون قیامت خود سلائی کر رہی بہت شکریہ کون ہے عباس میرے حسنین کریمین عرشاں تو آئے نے تے پنگوڑے چھ ارام کر رہے نے جبریل دوریاں ہلا رہے عباس کون ہے چار شاوان بطول دی حویلی وفادہ قرآن پنگوڑے چھ چار سترہ شہر لکھیاں نے یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرہ رہے بہی علی دا مسکرانہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرہ رہے ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہا ہے حسین جھولے میں جب بھی سوتے ملک جھلاتے تھے آکے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا کونے ہاتھ سلام سارے بولو ہے بہت شکریہ یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا حسین آرام کرے تے جبریل دوریاں حلائے عباس آرام کرے تے پھر فرشتہ نہیں خود حسین دوریا اللہ وسیعت جناب سیدادی وسائع بچوں اب الحسین میرے بعد تُسے شادی کرو گے کلاویہ خاندان اچھ میرے ہمنام ہے اس دی پشت چومن وفا لذران ترہی جمادی سانی میری شہزادی پاک نے مسافرہ شام بیٹی نکول بٹھا فرمائے بیٹے میں جا رہی گا یہ دو چولے سبالو نیاز اتنی اہمے جتنا دین علی بلند ہو تیجے نیاز دین علی زہرہ ہوگئے شہزادی مسافرہ شام بسم اللہ پڑھ کے چولے مسلد داما لیچو کر دیو بی بی مسافرہ شام ترہ چار سال لی عمر مبارک چوم کے اما یہ چولے یہ تے کسی چھوٹے بچی دے لیں زندگی ہوئے حسن حسین دی ہوتے بڑے نہیں میرا چھوٹا بھائی تے کوئی نہیں ایک تھو آئے نہیں فرمائے بیٹا نماز شاپ اور نماز فجر درمیان بیٹھ کے میں خود سلائی کی تھی اور سائے بیزد چوم کے تیمہیں کس واسطے میں ساڑھا چھوٹے تے بھائی ہے کوئی نہیں فرمائے بیٹا ان قریب اللہ تو نے ایک بھائی عطا کرے میں وسیعت کر کے جا رہی ہیں توڑے بابا شہدی کرنگی میرے نام فاطمہ کلابیہ کلابیہ خاندانی اللہ اس نے بتا نہیں چون تو ان وفادہ قرآن عطا کرے گا اس نے نام عباس ہوئے گا میں خود رکھے جا رہی ہیں بیٹا میں نماز شعب بیچی منگ لے لیں جیسے لے آئے گا یہ چولے اس نے پہنے اور غلط آکھے گو بندہ جڑا آکھے گا جناب عباس سید نہیں میں ابحام دور کرنا چاہنا اگر زہراد پتر سید نہیں پھر سید کون ہے بھئی سیداد بیٹے نے اب الفضلی لبا میں راز دستنا راز کیا ہے کہنے تیسوالیاں نشان میری ڈیوٹی ہے میں ابحام دور کرنا ہینڈ جناب زہراد بیٹے ارشان تو بی بی پاک مانگ رہی ہے چولے سی کے بی بی باک رہی ہے اور اتھو تاکے کہ وسیعتیں کہ اگر فدق مل جائے تو میرے غازی ڈیولا دا حصہ ضرور کرنا دیجے ندی تاریش دے نہیں گا جی حکم سیدادی وسیعت دیجے اگر فدق ملے تو عباس دا بھی حصہ ہے غیرت پراپٹی ہیں جو حصہ نہیں لندی زہراد بیٹے نے جناب عباس اے پھر عمل بنین دی جو نیچ کیوں آئے تھوڑے سمجھو گے جیدی امانتیں لیلو گے میرے باستے دعا کرو گے جیدی امانت نہیں اس تک پہنچے گی بھی نہیں انہی رازے جی میں زہراد پتر غازی اوکے عمل بنین دی جھولی چاہے انہی رازے جی میں حسن حسین پتر رسول دینے آئے علی دے بھی آئے 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 بہت شکریہ بہت شکریہ جیڑے سمجھو ترڑی میرے بات بیتِ علی دیوں کے صدوائے رسول دے کیوں ریالیٹی ویچ حسن حسین رسول دے پتر نے یبنا رسول اللہ اے پھر علی دے گھر کیوں آئے آئے میں راز دے سا راز کیا ہے حکمتِ خدا کیا ہے اگر ڈائریکٹ نبی دے گھرام دے نبی دے بیٹےوں دے تو پھر نبی دے نبوت ختم ہو گئی خاتم الانبیاء خاتم المرسلیم نبوت رسول دے بعد ہی کوئی نہیں ہین رسول دے بیٹے علی دے گھر ٹور دیتے رسول دے گھرام دے تو نبی ہم دے بین ہی جنابِ عباس ہین زہرہ دے بیٹے امل بنی دی جھولی چیوں نے اگر سیدہِ زہرہ دے بیٹے ہوندہ تو امام ہوندہ امام مدین سیٹا مادود میں بارہ ختم اہلیت موجود ہے سیٹا دس نے اپلیکیشن ہزار کے ہو گئی ہیں اینا مطلب ہی جن اپلیکیشن دیتی ہے اہلیت ہے جنابِ عباس اچھ اہلیت ہے زہرہ دے گھاری سواستے نہیں آئے امام مدین سیٹا مادود میں امل بنین دے گھر بھی دیتے بیٹا امل بنین دے سدوائی زہرہ دے بیٹے علی نے سدوائی رسول دے اللہ اکبر قدیس سوچا جائے کہ جنابِ عباس دی کبر حسین مولا تو دور کیوں میں عمدن علی فضائل نہیں پڑھنا چاہتا کوشش کر کے میں کچھ نہ کچھ عباس پڑھا جنابِ علی اکبر امام صلی اللہ علیہ السلام کو رہے ہیں جنابِ علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہرہ گنجی شوہرہ یہ جنابِ عباس دور کیوں راز کیا ہے اے راز دی من ادھر سمجھا یہ جدر میں نجف کیا نہیں اتھے جا کے پتہ لگ دائیں اتھے تیتریز یارتہ پڑھنی ہیں امیر المومنین دی بھی حضرت آدم نبی دی بھی حضرت نو نبی دی آج میں نجف حق کانتے ایمان قرآن لاندہ سو زین ایچ کون آمدہ ہے مولا علی حالانکہ دو نبی سجے کھبے نے علی نے سجے پاسے آدم دی کبرے کھبے پاسے نو دی کبرے اے نجف سن کے آدم زین ایچ کیوں نہیں آمدہ بہت شکریہ نو نبی زین ایچ کیوں نہیں آیا امیر المومنین دی پرسنیلیٹی اتنی بڑی ہے شخصیت امیر المومنین اتنی بڑی ہے بیکھو شخصیت بنا دیا بنا ٹیم لگ دیا بیٹا بہت شکریہ امام حسین تون چوکھے رنگ لائے بڑی ڈیوٹی کر دے میرا زمین نہیں مندہ بس تولی ڈیوٹی ہوگی بیٹا کیوں نو نبی زین ایچ نہیں آرہے پرسنیلٹی اتنی بڑی علیدہ قد اتنا آرہے ہائے میں جملہ علیدہ ایٹا وردہ قادے علیدہ سجیخب نبی بے کے بھی اپنی پہچان نہیں بڑھا آرہے ہائے بہت شکریہ کد اتنا یا یا امیر المومنین دا قد اتنا وردہ میں پنجابی زاکرہ کوئی دیہاتی بندہ میری بات سمجھے گا وڈے درخت ہوں نہ بورڈ ہٹائے جنہ دی چھاں بڑی گھنی ہوں دی انہاں تھلے پودا نہیں اگدہ میں کوئی جملہ اکھائے بات اس تا قد اس تا سایہ اتنا گھنہ ہوں گا تھلے کوئی شاہ نہیں اگدی اتھو تک روشنی پہنچے تھے کوئی اگد یا علی دی قسمیں اٹھے جا کے ساتھ سندھے تو آدم نبی دی بھی زیارت پڑھنی یا نو نبی دی بھی نفل پڑھنے آہون پتہ لگ گئی حسین بارہ محرم سجاد انہوں کیوں فرمائے سجاد چاچے انہوں میرے کول نہیں میرے تو تھوڑا دور دفنائی میرے غازی دی قبر بابا کیوں فرمایا میرا قد اتنا بڑا ہے میں حسین تھی ذات اتنی بڑی ہے اگر میرے کول رہے گا تو میری ذاتی ضم ہو جائے گا میرا دل نے اس دن احسان میرے تو بڑے نے میرے تو تھوڑا دور دفنائی ادھے زوار بھی اپڑے اور ادھے ازادار بھی ادھے ازادار بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ты اے کےelf ایدھے جاں ایدھے جاں جب سمار راکھنے پورا ہو جوانے جیسے کے انہاں یری تندہ اید لندہ شبگا تندہ نقص تندہ اید لندہ ایاد لندہ حریق ودی لندہ قسمی میں الہی ضرورت الہی کل ایمان دل کے در ہے حیدری آزیم سبحان اللہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اگر قبر میرے قریب بن گئی تو میری قد شخصیت ذات اتنی بڑی ہے میری ذات تلزم ہو جائے گا میرا دل اید تواف وکھ رہے ہیں اید یا منتا وکھ رہے ہیں اید ازداری وکھ رہے ہیں اید یا زبانیاں بھی وکھ رہے ہیں اس واصلہ اتنی دور دفنائی جتنا صفحہ و مروچ فاصل آئی ایک سلوات بھیجو بہت شکریہ بہت شکریہ سلوات وسیعت کر گئی بیٹا آئے گا بھائی بی بی پاک فرمائے دیں نمہ ویر تکے بھی میرے بہت میں سیدہ فرمائے بیٹا میری گلدہ تیرے پتہ لگے گا جتنے بھی بھیراؤں تھوڑے ان دنیں تیرے پیوہ دے دشمن بہت زیادہ ہے اے نمہ تیرا بھیراؤ ہے اے میری دعا ہوئی پھر بی بی پاک وسیعت کر کے چلے گئے امیر المومنین اکدویا قلابی خاندانج کنیت ام المنین ہم نام سیدہ نے بنو حاشم لولی چاکل ہے لمبا واقع ہے دہلیز سیدہ دے بائرہ کے مدینے پہلا دن نے دلن لولی چھوڑ رہی ہے میں نتارے آجائے کسے کنی سنیا شہزادی کوئی گل کر رہی ہے بھئی درود دی آواز مٹھی ہوئی آواز آرہے میں نتارو لولی دروازہ زہرہ دے بائرہ رکھتی تھی پردہ ہٹایا غازی دی ماں پہلا دن سیدہ دی دہلیز ٹھوڑ کے جا رہی ہے شہزادی اندر فرمائے نا جو خوابچ میں بیکیا میں تھے اتر لی پہلا دن ابباس دی ماں کے دہلیز سیدہ تے سر رکھتی وہ صدے کے فرما رہے ہیں دروازہ زہرہ دا گوا رہی میں مالکن بن کے نہیں آئی میں نوکرانی بن کے آئی میں بھی نوکری کریں گی میری نسل بھی نوکری کریں گی پھر میں پڑھے ہے کہ جناب امال بنین سیدہ دے ویڑے اجری چالی گھراندہ سانجا ہوئے لیے اگر ایس پاس ہوں اس پاسے جانا ہے تو دیوار نال ٹوٹور کے جانگے ایتوہ ہنج نہیں جانگے ایک دن امیر المومنین پوچھے ہے کیوں فرمائے دن شہنشاہ میری اپنی عقیدت تے توسی اماموں میں حکم نہیں کرنا پتہ نہیں کیری جگہ تے زہرہ دے قدمہ دا نشان میرا قدم ہوتی نہ آگے دیوار نال یہ تھی اتنی باب فاوے او دا پتر عباس ہونا چاہیے تھکنا نہیں اج میں نال سفر کرنا پھر وفا دا قرآن اگوش امال بنین نچایا شہزادیاں پتہ لگ ساڑی ماں دی دعا آگئی امال بنین دے دروازے تے دستکوری امام البنین اجازت ہوگئے اسی اندر آجائیے مسلط تڑپی غازی دی ماں اجازت مالکہ کن لئی دیئے نوکرہ کن لئی نوکرانیاں میں او بسم اللہ شہزادیاں اندر داخلویاں ساڑی ماں دی دعا آگئی ہے فرمیدنہاں کو عبیر دنیا تے آگئی ہے اما ایک وسیعت پوری کرنی ہے دو منٹ واس دے اب واس دے ہونا سی ماں دے حجر چلے جائیے ایک دن دا غازی چاہ کے رہلِ اسمت تے عمل بنی رکھیا وفادہ قرآن آل یادِ حتی را کیا دن ہے ای دو اڈا آج لو یا کل لیلو آج جی دو اڈا اجازت آدیاں اسمت علی رہلتے وفادہ قرآن چاہ لے بڑی عرصے دے بعد اجازت سیدہ زہراد مسلح پھر بچھایا گیا ہے دھیاں کے بھی بطول دے بعد بطول دے مسلح تے نہیں کھلو دیا جنابِ عباس دی آمد ہوئیے تے زہرادہ مسلح پھر بچھایا گیا عباس آکھا یا وفادہ قرآن آکھا بہنا ماں دے مسلح ترکھ دیکھا ماں دے حتہ دے سیتے چولے آکھا یا غلاف آکھا شہزادیاں سے بطن کیتے سجے کانال آلیہ سین مولا کے ہلے ہلے فرمائے عباس امہ زہرادہ سلام دے دیا ہے امہ پہیا دیا ہی میرے پتر واقعی شریف شریفان دی کل سو جان دی اے چولا نہ سمجھیں اے میری یہ دھیان دا برکہ سمجھیں اے میں زخمی حتہ نال مسلح تے بیٹھ کے ساری ساری رات سلائی کر دی پھر ایک چاندی نہیں تھک دی دو جی چالن دی او چاندی نہیں تھک دی جو میں نماز دی اوقات ہوتے ہیں نبا و جی کہ زہر دی ازانی کی بجی ہوگی فار ایزمپل ترہ و جی اثر دی ہوئے گی سوا ست و جی مغرب ہوئے گی بین ہی شہزادیاں عباس انہوں چان واس سے ٹائم بندے آلیہ پاک سین کھڑا رہی ہے تکلسوں میں انتظار کر دی فرمائے لو ان میں نے دے دیوں میرا ٹائم شروع ہو گیا ان میں آغازی نچانا دو جی انتظار کر دی ہنتے میرا وقتیں چاندیاں نہیں رجت دیا دعا کریں انشاءاللہ پانچ پتروں نہیں دیکھ دھی ضرور ہو گی بھیرامہ دے شگن بھیرامہ دیا خوشیاں بینہ منا دیا سوڑا پہ وقت گزر دائی ظاہرا جناب عباس ٹورن دے قابل ہو گئے آج پہلا دن نے زہرادی حویلی عباس پہلا قدم چاہے بطول دیا 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 مسلیاں تو دوڑیاں نے آج پہلا مباری ہیں نالین نہیں پائیا تردے عباس تا فرمائے کلسون جلدی غازی ٹور پہ ہے ساڑا عباس جوانی دی سیری سے پہلا قدم رکھ لے تردے عباس تا سجا ہاتھ مسافرہ شام پکڑ لیا تردے عباس تا خبہ ہاتھ لی دی بے اولاد ہی پکڑ ریا اپنی ماں دے ویڑی کدی سجے تو رہی ہیں نے عباس دہان اللہ پڑ رہی ہیں اس منظر تے پئیے امیر المومنین علی دی نگا علین کوئی بہلا یاد آئے علی دی داری چوہنیو بہر آپے ٹوردے ٹوردے ہوتے آئی لیتے ملکہ شرم و حیاء بھیران ٹور رہی ہے سارتے حطرہ کیا دیں ہے زینب بھیران ٹورنا سکھا رہی ہے حق بن کیا دیں نہیں بابا غازی دے سہارے ٹورنا سکھ رہی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے حق بن دے جناب آج نو دی راتے کل راتا مہمان میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں عباس نے ٹورنا نہیں سکھا رہی ہے عباس دے سہارے ٹورنا سکھ رہی ہے بابا تو ان پتے نہ میں ٹورن دی وال کوئی نہیں میں ٹورن دی جا چی کوئی نہیں میں اس دے بہانے بابا تھوڑا تھوڑا ٹورنا سکھ لانگی منتنی پتہ ٹوری دا کی ایک چاندی نہیں تھک دی دوجہ چالیں پنجی سال تقریباً عمر مبارک کے علیہ پاک سینڈ دی جلی عباس دنیا دی پتران دی طرح پال رہے ہیں بیٹیں دی طرح علیہ پال رہی ہیں ہو میں صدقے ہو میں صدقے ہو اللہ اکبر چار سال دی ہوگئے جناب عباس ایک دن ماں عمر بنین فرمائے ہیں فیضہ بہیں میری عباس نوک اکبری میرے حجرے چاہتے ہیں میں کوئی ضروری گل کرنے آلیہ شہدادی دی حجرے جا کے ملکہ حبش دس ہے سرکار تو ان امہ پاک بلا رہے ہیں تو رہا عباس ہے بہنہ نال پوری گئے ہیں عمر بنین دے دروازے تے آکے وڑی نے سجا بازو چمی ہے چھوٹی نے کھبا بازو فرمائے عباس تو جا جس سے لے مہا دی گال مبیت واپس آ جائیں جب تک تو ہی ہیں وہاں سیتھے کھلوتی ہیں کیوں شہدادی ہیں فرمائے تیری قسمیں تیرے بغیر گھار چنگن نہیں لگتا کیوں دس سے ہیت ساڑا دل لگتا ہے اتھے شہدادی ہیں کھلو گئی ہیں سرکارِ وفا ٹردے ٹردے حجرِ جمعہ دے مسلطے سامنے آ ویٹ امہ سلام فرمائے میرے ابھی سلام کتے آئیں امہ بہنہ کول کون بہنہ امہ زینب و کلسوں فرمائے کھڑا ابباس کھڑا ہے فرمائے سجا ہچا ابباس دے میں نہیں پہلی واری عمل بنین ساتھ تو چادر لائی فرمائے لے ابباس ہتھ رکھ میرے سار دے امہ حکم فرمایا آج دے بعد اوہ بہنہ نہیں حسین حسن حسین بھرانہ نہیں اوہ سردار نہیں امہ کیوں یا فرمائے بیٹان تو بڑا ہو گئے ہیں آج دن کچھ گلندہ سنیہ نہیں جدر میری ڈولی آئی یہی نہ اس ویڑے میں سیدادی دہلیس دے قدم رکھی آئی اے سر رکھی آئی اس سر دے بدلے چھے اللہ تم میں نتا کی ایک بڑے لجپال نہیں بڑے کریم نہیں میرا پتر میں وعدہ کیتا ہے اس دروازے نا میں بھی نوکری کریں گے میری اولاد بھی نوکری کریں گے اسی خدمت لین آلے نہیں اسی خدمت دین آلے ہاں میرا پتر آج بھی دہ سنیہاں انہ دی ماں سیدہ زہرائے تو میرا نوکرانی دہ پتر آج دے بعد بھل کے بھی دیا کھنا زینب بہن ہے آپ باسو تین گودیچ بچھانی آنے جی اممہ تین ہتھانتے چاہیے رکھتے یا نہیں جی اممہ فرمائے باس میں بھی سنے ہیں آپ نے دوپٹے نال تیرے سارتے پگا بن دی جی اممہ فرمائے جاننا ہے انہ دیا چادراندہ فرشتیاں دو بھی پڑھ رہے نبی انہ دی جرت نہیں انہ دی برکیاں نوہاتھ لائے اس میں کہ جو ہو گیا ختم ہو گیا آج دے بعد نہیں مان دی گل آج دے بعد پلے بن لے بھل کے بھی نہیں آکھنا زینب بہن ہوسین نہیں حسن حسین بھرا نہیں سردار نہیں اے جی غازی پہ کم بدہ ہے اممہ جیڑا چار سال بہنا سردہ رہا فرمائے میں وعدہ کرنی ہوں میں معافی لے دی آنگی آج دے بعد نہ سردی ہاتھ بن کے دے لے اممہ وعدہ ویا اے چار سال بھی تو معافی لے دے جیڑا جمعہ شیعہ گھرانے چیو دی کہ ہائے نکلے گی ہاتھ بن کے راضی پہ دے وعدہ کرنا آج دے بعد میں نہیں آکھنا زینب بہن اممہ ہیک دن نہ بنے دوسری مدینے بے کے آکھنے سادلہ زینب بہن جنہوں سمجھائیے تیری ہائے نکل گئی ہے سادلہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اممہ ہیک موقعہ بنے دوسری آکھنے راضی ہیں زینب بہن سادلہ فرمے چل اللہ پاس میں جب تک تصویر پڑ رہی ہیں اوہ سامنے سینی چلا جا اوہ دھکتے جا کے کھڑا ہو جا پہرہ چنالین اتار دے ہم امم اللہ کیتے رکھتے اجمال دا پہلا سب کی یاد کرتے بہنہ نہیں سینہ نہیں دھیرہ نہیں سردار نہیں جنہ گھرہ تے غازی دا لب میں تیری تے چیخ نکل جائے گی چار سال دا عباس دھکا تھے پیاد ہے بہنہ نہیں سینہ نے اکھا پہیاں وستیاں نے اس منظر تے بھی پئیے مولا متقیان امیر المومنین علی دے لگا دھیرہ دروازے تھے علی نہیں بولے امال بنین مسلح تھے علی نہیں رکھے تردے تردے اٹھے آئینے یہ تھے چار سال نا عباس اکھاں باندھنے تے وستیاں نے کدی سجا پہر چاہتا ہے کدی خبہ پہر چاہ کے مہنہ نہیں سینہ نے چھک دے چھک دے علی پتر دے سردے چھکے نے تے رو کیا دینے سبق بعد یاد کریں اوہ اتنی دیر کدی نہیں کھرو گی جلدی سبق مکا میری زینب تھک پیا عباس میں رازیاں میری مرحبا 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 سبق مکا میری زینب تھک پیا اے چار سال تو بات اگو پھر زہراد یا اولاد سکھ دی رہی کدی اپا ساڑھے بیڑے آوے کدی ساڑھے حجر چاہوے کدی نظرہ چاہ کے ساڑھے چیرے آلوے کے کدی سونی زبان اللہ کے زینب بہن حسین بیر اے سکھ اندر رہ گئی تے اٹھائی رجو آگئے یعنی وقت گزردہ گزردہ اٹھائی رجو آگئے سادادی تیاری بن گئی آخری ویدہ قبر محمد تے ہویا ہے جنہ مستورات نا نہیں لیے اوہی قبر نبی تک نا لائیا اٹھو پھر کربلا دا کافلہ سوار ہو گیا ام البنین سین ام سلمہ سین سغرا پاک اٹھو پھر واپس آئی تقریباً تیاری کر دے کر دے رات آدھ تو ڈھل چکی ساڑھے متقدمین ذاکری نے جملہ پڑھ دیا انہوں رات اس واسے ڈھل گئی چڑیاں جو قدینا تیاری کر دیاں کر دیاں بطول دیاں دیاں رات ڈھل اس سین پاک ام البنین قبر نبی دنال بیٹھے لیتے ویکھہ نے بطول دیاں دیاں نو محمد اتبال کوئی خیالت فرمے دے ابباس میں ٹیک میٹو رہا بلایا ماں ہیں سن غازی لے لیکن آئے ماں لے پاسے نہیں امام زمانہ حسین ابن علید سامنے کھڑے ہو کہ بادشاہ اجازت ہوئے تے ماں دی گل سونا اے ڈاڈاڈاڈا رننے تے مت حچم کیا دینے تو میرے گاً کتنی حجدہ رکھنا ہے ابباس تیرے میرے تے بڑے حسان لے تو میری رشتے اندر کتنا تقدس رکھنا ہے جا ماں دی گل سونا قبر نال ماں بیٹھی امام جی حکم جڑی گل کرنی تھوڑا جلدی کر لو کیوں جلدی فرمے میں نہیں چاندہ نوکران دی وجہ تو سردار کھلو فرمے شاہ باش بیٹے ای امیدیں ایک ہتھ رکھ نبیدی قبر تے ایک ہتھ رکھ میرے سار تے امتی واسطے نبیدی قبر بھی قسم ہے اولاد واسطے مہندہ ساروی قسم ہے انا دو مقدس جگہ تے ہتھرہ کے قسم دے اممہ کیڑی فرمے جت تک توں زندہ زینب دا برقہ سلام حیران ہو کے رنے اممہ اممہ تو کیوں پریشان ہے فرمے میرا پتر ہے ترے واری میں علی دی دھی کل گئی ہیں کہ میں انہوں نے مزائی تو واقف ہے جنت البقی روز نہیں جاندی ہیں میں زہرہ زادی تو پوچھے بی بی پاک سنے سفر بڑے ہی لمبے نے کہ تُسی مطمئن جا رہے ہو کوئی پریشانی نہیں چہرے تھے ایسے نبی دی کا سمیہ میں ترے واریوں زہرہ زادی ایک کو ہی گال کیتی ہے نو بھیراو بہنہ نال کافلے جائے ترے واری تیرا نال ہے کہ اممہ تو دعا کر اباس نال نہیں میرا پتر علی دیان دیان دا بھی تمہارے علی دیان دا بھی تمہارے نو بھیرا ماں میں جو صرف نا تیرا لندیا کہ اے میں ماں ہت بن کے پیانیاں انہ دے ماننا تو روڑی میرا پتر وہ پڑے مان کر بیچنے کدمہ تے ہتھلا کیا دا ماں تو دعا کر وعدہ مہپیا کرنا اگر امام مردیاں پابندیاں نہ ہویا کائنات دے سور میں ایک پاسے کھلو جان تیرے غازی دی تک کی نہ پہنے ہمہ تیرے شباز پتر دے پر کھل لے ہو اے پھر ماں نال وعدہ کر کے تر پہ آ ایک کافلہ جسے لٹو رہے نا مدینہ تو مکہ آیا رستے بیچے پہلی منظر تے حسین پوچھے مدینہ یہیں تھکتے نہیں پہنے فرمائے کوئی تھکاوٹ نہیں دوسری والی یہ لے تیسری والی پوچھے تے محمل دا پردہ ہٹا کے میری سینہ دی حسین یہ سمجھو لے میں تھک پہنے تو میں پوچھیا نہ کرو اللہ نے میری تھکاوٹ دے کی انتظام کیتے ہیں جس ویلے سمجھو لے میں تھک پہنے اب بات سنوہ کیا کرو بھوڑے تے بے کہ ایک واری میرے محمل دے سامنے گزر دا ہے تیری کا سمجھو میں غازل ہوئے کھا میری یا تھکاوٹہ محمدہ اللہ اکبر بڑے ایمان ان عدیدیہ دینا تے مان مانو میں بڑے آن اے جس سے لے اٹھ ربیو لول ہے کافلہ آیا ہے نا واپس مدینہ تے بشیر اعلان کی تے مدینہ دیئے گلیے چلو گاؤ حسین مارے گئے اس سب تو پہلے امد بنین محلے بنی حاشہ میں سن لے فرمیدن عبید دوڑ ایس بندل بلا اے دروازہ زہرہ دے بار آکے بشیر کھلو گیا پردے چوں میری سین پاک بولنے نے عبدِ خدا اعلان توں کیتے ہیں حسین مارا گئے بشیر ادھے جی میں کیتے ہیں فرمیدن کوئی پتے ہی کربلا حسین نال ابباس نامی بندہ بھی کوئی ہائی بشیر ادھے جی موجود ہی تسی کہونا فرمیدن اسے غازی دی امد بنین بشیر ادھے پھر موقان قبول کرو ابباس ماریا گیا کیا کیا فرمیدن بطول ازادی تسی پریشان نہیں ہونا تو آڑا پتر پہلے لکھتے ہیں زہرہ دا پتر بار دیکھتے ہیں پہلے تو آڑے پتر ماریا فرمیدن میرے پتر ماریا لالے بندے کتنے ہیں تکھ لگے گا اس بندے تے جیڑا شیئے ہیں تے نو دی رات دے تے غازی دے مصحبت جا ہائے نہیں کر سکیا ماں پہ پچھ دیئے میرے پتر نمارا لالے بندے کتنے آنا ادھا جی نو لکھ فرمیدن تو نال آئے ادھا جی میں نال کوئی نہیں میں سنے نو لکھ آئے غازی دی ماں دا متھا دیوار تے لگیا فرمیدن خبردار میرے پتر دی توحیم میں ماں قسم دینی نو لکھا تو نہیں مردہ کشیرہ دا سچا کھیا میں فوجہ تُو نہیں بین بھرا دیا اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی نہ صدقے ہوا نہ صدقے ہوا نہ صدقے ہوا فوجہ تُو نہیں لکھا بین بھرا دیا باغندیاں اے دن تُو لے کے جد تک پھر سین پاک امل بنین زندہ رہنے روندے رینے ایک وین میں غازی دنے کی میں پوری ذمہ داری نال کا پڑھنا جنت البقیت اور جندیان بی بی پاک امل بنین سارا سارا دن سیدادی گبرتے بے کے حسین روندے علی اکبر علی قاسم عونہ محمد پوری زندگی ایک وین میں پتر دنے کی کیتے ہی نہیں فرمایا حسین دے ہندیاں عباس نو کہہ رونے تیرے پتر دے وین مکردے میں اپنے ہندے کرنا میں ایک تو تک پڑھے ہیں مدینہ دے لوگ دیوار جنت البقی نال لکے امل بنین دے وین سون دیا انتنا رون دیا ایوین کر دے کر دے زندگی گزر دی تھوڑے جب وقت رہ گیا بی بی پاک امل بنین ضعیفہ ہوگے بینائی کمزور ہوگی زندگی داخرے حصہ آگیا تک دن فرما دے نبا کر میرا پتر اکبری میں کربلا ہو زوار بنا میرا دل نے میں کربلا دی زوار ہو کے مر ایو پھر بی بی پاک دیا کھن تے باکر علوم امل بنین غازی دی مانو کربلا لے کیا ایو یہ تھے نہرِ القمائن مسجد صاحب الزمان ایو تھی آکے باکر علوم یعنی توڑے ذہنی باکر کربلا آئی ویٹنس اتھے آکے محمل بٹھائے نو دادی لہ پہو کربلا آگئی لیندی زمین تے بوسہ دیتا کیری جگہ فرما ایتھے میرا دادا حسین مجد گھوڑے تلان ای جنی مسجد صاحب الزمان گھوڑے تلان بہی مقام فرما دادی ایتھے نتھے چم چم کتے فرما دادی کبر کتے فرما ایک میل دور اوہ سامنے فرما دادی باکر لٹھا ایتھے اوہ تھکی میں گیا تیرا مات بلند ہوئے باکر رو کہا دادی ایتھو لے کہ اوہ تھو تا ہی شمر والا چھوڑا ہر قدم دیا دائی اگباس میرا چھوڑا اللہ 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 کیا ماحول مرآلہ جاتا گازی دا صدقش اللہ 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 ایتھو لہے کہ او تھوتا ہی شمر والا چھو پکڑ کے لے جان دا ہی ہر قدم تے آدیان عباس میرا اے پھر اوک کھٹور دے اے اس دور دی گالے جیسے لے کچھیاں کبرانے مظلومِ کربلا دی کبرتے بہکے بوسے دے دے کے رو رو کے اخیر فرما دے میں اے کس دی کبری فرمائے اے حبیب ابن مزار علی اکبر شہزاد پاک دیکھتے فرمائے بابے دے پیرانے پاس آج بھی جنہی زیارت تیرے شہزاد علی اکبر دی پیرانے پاس عجیب جا سوال کی تنے تے علی اصغر کی تھے باکر ادھن کوئی نہیں کبر ہی کوئی نہیں باکر امام ہے تو پندس علی اصغر کی تے خدا کرے میں جملہ پڑھ لگا فرمائے نے بیٹھ تیرے نہ ہی پوچھو دادی نہیں فرمایا دس نہ باکر علی اصغر کی تے یہ فرمائے دادی میں تو اڑکل سوال کرنا پان چھے دا مہینے دا بچہ ہوئے ماں دے بغیر نہ رنگ ہوئے ماں نو مجبوراں دور جانا پہ جے تے بچہ کھار پیو کل چھوڑ دے تے پھر پیو کتے سمند ہے فرمایا سینے تے روکا جنہیں یہ سمجھو ماں شام توڑ گئی اصغر ماں میں نے سینے اجے سینے تے سمیہ آئی تے لاش دے گھوڑے بارے اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں فکڑا نہیں ہے میں منزل تے پہنچنا چاہنا میں بھی لوڑا چاہنا ساریاں کبران اے فرمایا مشترکہ کبرے گنجے شہدہ سلام کر کے اخیر فرمایا دن ایک واری ہون میں لے چلو عباس کو تردی کبر جتنا صفحہ مروہ دا فاصل ہے حسین دی کبر تو پہرانے پاسے اتنے ہی طرے نہیں تھی جناب عباس دی کبر دراز قد علی دا پتر کربلا دے میدان دو رقبہ گھوڑے تے باندے میں پڑھے کہ جس لئے دوسری لقاب پہ چوازی پیر کر دا ہے تو زمین تے لگ دے جیڑا ایڈا وڈا دراز قد دائی قسمی من وعد اولا شریک دی نو لکھاں اتنا مارے او دی کبر علیہ السلام تیلی ہائے تو صدقے تیلی ہائے تو صدقے تیلی ہائے تو صدقے تیلی ہائے تو صدقے تن زینی چلکھنا ماں تم پتر دا قد کاٹ نہیں بھولا جس چاہ کے کھڑایا ہے جس جولی باہ جی پائے ماں دے زینی چباستا قدر پینائی کمزورے ٹردے ٹردے فرمین دے لو دادی بہجو پتر دی کبر آگئے جی بین دیئے میری سین پاک اینجات مارے کتھے کبر میرے الوے کھو گئے ماتم ہو جائے گا کوئی نہیں باکر دے تھوڑے دیا ہتھ نیڑے کرو ایتھے کی کن ایئے بھی کوئی نہیں فرمین اور نیڑے کرو ایتھے آئے نیتھے میری سین بھی چیخ لکن دے فرمین باکر نہیں نہیں ایتھے کسے بچے دی کبر ہیں رو کیا دینے دادی مارے ہی اتنا نے اے ہی مات گیا اللہ ما اللہ ما اللہ میرا اسے کار بھولا اللہ میرا کھو گئے مارے ہی اتنا نیڑے مارے ہی اتنا نیڑے اے نشان کبر تے حد رکھا دیئے عباس اے گال سچی ہے تم ہی زندہ ہی تے زینب غریب ہو گئے اللہ اکبر اے پھر کافلہ کربلا پہنچ گیا میں مقام ہوں چاڑ پے آ دا محرمالہ دل شالہ قدی نہ جائے شہدائے کربلا چون میں کل بھی پڑے ہیں دو شہید ایسے نے جنہیں سب تو زیادہ موت اجازت مانگیں ایک حسنگا یتیم امیر قاسم ایک ابل فضل لباس یعنی مورخین رسیعہ نہیں کر سکے کہ زیادہ اجازت کس مانگیں یعنی اے دو حسنیاں زیادہ کوئی بھی لا شام دیتے باس حدر مولا میں چلا جاؤں تو فرما دلغازی چھپ کر کے خیمیں بہت تیری آثرت میں اولاد علی لے کے آئے میں علی دیتے ہیں لے کے آئے پھر کوئی لا شام نہیں مولا میں نے فرما دیتے تو میری فوج دا جرمیل ہے جا چک کر کے خیمیں چبو تو نہیں جاہاں دا تو میری فوج دا جرمیل ہے حسین بات سے اجازت نہیں دیتی تھی حسین جنابِ عباس اپنے خیمے دے قریب آئے ادن میں خیمے دا لڑ نہیں ہٹایا تھی انگروں آواز آ رہی ہے فضل دیمان دی جنابِ لبابہ بنت عبداللہ اے جنابِ عباس دا حرم عبداللہ دی بیٹی نے لبابہ نامِ سرکارِ وفا دا حرم اندروں آواز آ رہی ہے فضل کسے طریقے میں نجف دا رہا پوچھ دے یا میرا پتر میں رستہ بڑھا دے میں نجف ٹھول جانا تھی تیار کھلوتے ہیں جنابِ عباس چھہمے دا لڑ ہٹا کیا دے فضل دی ماہ اے شام دے سفر سن کے ڈر پئی ہے کیوں نجف جانا چاہتی دی دری نہیں میں گلہ کر میں امیر المومنین کس دا کیوں فرمائے میں جا کے آگے میں یا علی جنہوں نے عرشہ تو مانگ کے لے آئی نا اوہی زندہ تے حسین غریب ہو گئے رو کیا دے لبابہ میری مجبوری میں نجازت نہیں دے تو اتنی کیوں پرشان ہے ہر خیمج حسین دی ہک واری گئی پانی منگر میرے خیمج نو واری جنہی باری آمدی آئی میں نے ایک کوئی گال کر دی آئی اسکر چاہے ہوں گا تے رو کیا دی آئی تھوڑا جا چاچی پانی کوئی نہیں چاچے نوہ کوہاں تھوڑا جا پانی لیا ہوں آدھے نوہ آمدی رہی یہ میں انکار کر دی رہی ہوں یہ لئے نامی باری آئے نے میرے کل کوئی بہان نہیں ابباس میں قرآن کھولے ہیں میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے ماہ سمہ کھلوتی رہی سمان علمو کر دی میرا لاش خالہ غریب کوئی نہیں اوہ مہنڈی غریب ہو گئی یہاں میرے نال بولتے ہیں کوئی نہیں اٹھو تک گل پہنچی یہ ماہ سمہ پھر آگئے لبابا بنت عبداللہ خیمے دی کنات نال کھلو گئے آکے گازی نوے کہہ دی چاچا ایک منٹ میرے نال ہو چاچے دہت پکڑ کے اس خیمے چاہیے جتھے پنگھوڑا پہ آئی کپڑا ہٹائے تے ماسوم دی حالت تے تلز ہوئے مچھلی دیاں ترے حالتا ہوں پانی چکڑ دو تے تڑپ دی تھوڑی اور زیادہ دیر ہوگئے تے پاسے پر دی جسے لپاسا پر تن دی مچھلی دی سکت مک جائے پھر کدی موں بند کر دی کدی کھول دی عربی بیچ ایسا حالت نو حالت تے تلز ہوا دی صرف موں کھولن بند کرن دی طاقت جنابِ عباس تا حد پکڑ کے ماسومہ اس رہے آئے نہیں جسے لئے علی اسر تے حالت تے تلز ہوئے کدی موں بند کر دی نے کدی کھول دی نے تے بھیرالوے کیا دی چاچا کوئی چوکھیں گا فوجان دے پا رہے نہیں دا دا رننے غازی تے رو کیا دے کہ کرا میں تے عمر امامہ دا پا بندہ تو اڑے بابا اجازت ہی نہیں لیندے فرمائے میں لے دیں اجازت فرمائے دیں ہاں تس ہی لے دیں تس ہی مشک پواہو تو اڑی پائی مشک بابا نہ لہا سکتے دیکھنا میرے علم مشک چاہ کے ماسومہ بیکھے چاچے دکھا دے فرمائے اے لو فرمائے میں نہیں پاسکتا میں امامہ دا پا بندہ تو آنی آپ جے فرمائے تو اڑا چاچا کاد بڑھ دے میں مشکی میں پواما شیعہ پندہ دی تے میں ہائے سونا ہاتھ بن کے غازی آدھے مرشد دی مشک چاہ جھکن دے طریقے امامہ سکھا ماسومہ مشک چاہیے عباس چھک دے چھک دے ماسومہ دے قدمہ دے ہاتھ لاغے ماسومہ جلدی دن آل چاچے مشک پواہیے مٹیاں تو ہاتھ چاچے دا چاہ کے چونکے رو کیا دیں چاچا تُسی میرے پیوان دی جگہ ہو اے ہاتھ رکھے میں تُسی میرے قدمہ دے میں حسین دی دھی وعدہ پی کرنیا چاچا تیرا ہاتھ قیامت تک بلند را آج جڑا علمت پنجائی حسین دی دھی دی دعا ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صرف قوارہ ساتھ سے اتنا مسلسل گریہ نہیں ہوں گا اگر ساتھ دے ہوتے میں دو جملے ہوت پڑھ کے پھر وین کرا چاچے دا حد پکڑ کے سیدو شہدہ نوابِ کربلا لے پاس آئی حسین ترہ واری کرسی تو اٹھے تھے ترہ واری بیٹھے پتہ لگ گیا نماز سمہ کیوں آ رہی سامنے آکے چاچا تی دھی کھلو گئے حسین آدنی جی آیا نو فرمائے بابا میری چاچے نجازت دے کیوں بیٹا فرمائے میرا اسگر مرد ہے کیوں بیٹا فرمائے بھیرا پیار ہے ہیں سکینہ بھیرا بہت پیار ہے ہم دینے جی بابا بہت پیار ہے ہم دینے فرمائے چھ مہینے دا یا بطری سال لندہ بابا میں سمجھی نہیں فرمائے خیال کریں مدہ آپنا میں نہ مچی میرا میں مرا استاد محترم کی بلا کنی صاحب درجات بنا دینے تھے جملہ پڑھ دیا ہیں تھٹا صاحب ہر کے فرمائے دین میرا بیر ہے پتری سال لندہ تیرا فیر فقط چھے با میری نو لکھ فورٹ تک نہیں پہنگ دی جدہ ویدہ صاحب پر آدہ شبیرہ دینے رول ویسنی فکریاں بیچ جنگل آدھے رند پر دل ویسی سہرادا سوچ گھنے پہ یہ آپ تو رینڈی پدھ اوپے شام دے رہا سیدہ دجا دینیان خالی نہیں ٹوہی رہا وعد آو یا میں تیرے چاچے میں زیادت نہیں مطمئنوں کے حسین لی دیوا پسٹوری ہے پہلی باری وفاد قرآن حسین سر تپیرہ تک میں کی تھڑا صاحب ہر کے دینے ہون جانے ہیں بادشاہ میں تی نوکر آم فرمایا جا اللہ دے حوالے میری طرف اجازت ہے تیری اجازت اصل میری قول نہیں ہے خیمیں اچھے حق بن کیا دینے ہور تلے کے ہون تک سارے انہوں تس ہی نہیں ٹھو رہے ہیں فرمایا میں ہی ٹھو رہے ہیں میں کس ٹھو رہے ہیں جنہیں میں نار سفر کارنے ہو حسینہ دین تین انہیں ٹھو رہے ہیں جنہ مان دے ویڑے تین ٹھو رہے ہیں حباس میں علی ولیدہ پترہ من بابی دی ولایتی کا سمجھڑیا جنہیں نو لکھا چھ مطمئن بیٹھیں یا نہیں تیری وجہ تھی جا علی دین 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 دور نہیں تے میں راضی ہوں ایتھے حسین دے قدمہ تے ہتھ لاکے دن پھر بادشاہ میری نار کرو شہزادیاں دے خیمیں دے اندر کس جانا ہے سفارش کر دے فرمایا تے توں جانا دے میری تیجورت نہیں نا نوکر تے نہیں نا گھران دے اندر جانا گالجبائی پاکے دن موئینو نا مار ایک بار جاتے سعی اج اٹھائی سالان دے بار چار سال بچپن دے کر دو دو پچھے اٹھائی سال اج علی دین 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 دے دروازے تے ابباس آد اج کھلو کی عائد پڑی اجلی سعیدان دے بوئی تے سوالی پڑ دیان اننا ما یورین ترپ کیا دی مفضہ میں بھلن علی مان دی دین اے لہجہ میرے ابباس لے اٹھ کے علیہ پر دے دن در کھلو کیا دی یہ ابباس ہے جی شہزادی میں تے فرمائے اندر آنا میں نہ دے بہتے تے نہیں کھلو امیدہ فرمائے کی میں اندر آنا میری ہاتھ موک گئی ہے ابباس تیری کے ہاتھیں جی نوکرہ دی ہاتھ دروازہ ہی ہونا ابباس توں نوکرے میں کونہ جی تصویح ملائکہ حوران دی سجدہ گا ابباس دی مرشد زادی تے توں فرمائے میں نوکرہ میری سینہ دی اتھے کھلو پیوں میرے دا پترے تے مرضی اپنی کرنی ہے میں نے صرف ایک گلدہ جواب دے اگر توں نوکرے میں شہزادی ہوں کدی شہزادی ہوں ہی نوکرہ چاہ کے کھلو ابباس تین پتہ ہے میں پوری زندگی دو ہی وزنی چیزیں چاہیے یا میں انہتھاں کے قرآن چاہے یا چار سال دن چاہے ٹھیک ہے جو میرا نوکر ہے میری عجرت واپس کار میرے تے فرشتیاں توں پرد ہے نا میرے تے نبی ہیں توں پرد ہے میں تن چاہے ہیں میری عجرت دے دے کہے دیاں فرمایا آج میرا حکمیں اس چار سال چاہ کے کھڑان دے عجرت میری خیمے آنے ایتھے پہلی واری غازی تر پہ ایتھے محمدی نے علکی تے اما امل بنین اما آج پتر تہوکی بن گئی ہے پیرنالوادہ کارائے میں اندر نہیں جاؤں گا اوہی اپنے زمانے دی زہرائے پیادی حکمیں اندر آنکے کرا جیڑا جمعہ ماتم آس دے عجرت من بنین دا آواز نہیں آیا کربلا دے ٹپیاں چکا لے راہنے بھرگیاں لی بھی مدھے تے موتی پٹی بن کے پیادیے خونے کارو جی نے میری زینب آنکے اوہ ارشت میں منگے آئی تیرے چولے سی سی کے مرحبا مرحبا بڑا حوصلہ بہتا بڑا حوصلہ انکارو جی میں میری شام دے مسافران کے ملک علی جعفر چونی آلے امام دے زاکر گزرینے ایک انہ دا جمل ہے ادھر سواب انہ دی روح تک پہنچی اوہ فرمین دینے ایتھے بی بی پاک کربلا دے ٹپیاں چھو بولینے تیہولے علیہ وآزان دینے عباس توڑے توں تے میری زینب دی مان لینہ تیرے بعد ایدی کسے نیو مننی اور میرا بھی مان تے دھیدہ حکم من کے عباس اٹھائیس سالہ دے بعد اج پہلی باری سیدہ دے بیڑے قدم رکھا حالت کے لیے جویں نمازی رکوئی جھک دا زانوہ تے ہتھے کمر چھکیئے چیرہ زمین آلے اکھاں بندنے جس ہمیچ لرزہ ہے زبان تے انما یرید اللہ دی آئیتی چھکے بھراتے پہ یہ بینڈ دینے گا داڑی تے لے داڑی تے لے اسم تے لے ہتھ رکھے قبلت بینہ عینے ہیں ایتھو علی دی دھی عباس کو بوسا دیتے تے مت حجم کیا دی یہ پردیس آ کے بینہ دے سامنے سیر نیوے نہیں کرنا سیر اچھا کارو میرا بیر میں تیرے آسرے تے جنگلہ چاہیے عباس قد صدہ کی تے کس سے مقتلہ لے نہیں لکھیا کہ جناب عباس حق کو لی ہوگی اکھاں نہیں بندنے میری سین رج کے بھران ہوئے کھائے آسمان علموں کر کے دی الحمدللہ میرا غفور اللہ میرا رحیم اللہ میری اٹھائی سالہ نہیں دو ہم آج پوریاں کر لیا نہیں آج میرا غازی میرے بیڑے آگیا لے عباس بسم اللہ ہوندس کیوں آئے ہیں فرمائے دی علی دی نوکر جدن میں آوے منگن ہی ہم دے آج پھر منگن آگیا عباس کیے دیا فرمائے پہلے وعدہ کرو جو منگن دس رو فرمایا ولی خالی مہادی دی وعدہ کرنی میں تنخالی نہیں ٹورنگی لیکن ایک منٹ خلو غازی آجی نہ بولی اما فضا نظرت یمینا و شمالا سجے خبے بھی کے دی اما فضا جل دیا جیا لیا فرمائے آج تک میں کائنات دیا مصدورا حکم دیتا ہے میری منن علی تیز نہ ٹرے میں خدا دی رہیا میری منن علی اچھا نہ بولے اما آج اتنا اچھا بول سکھ دیئے مور اما آج اتنا تے تر سکھ دیئے تر اکے خیمے جا کے بی بیاں نواغ جس جس سزائے نبدا بجڑنا میں ہر بی بی نواغ جل دی زینب دے خیمے چاہے میں تہزے با بجڑ ویسا اسلام آباد آلے آفت دادا اعلار مکہ پانچ منٹ تو پہلے علی دیا نوہ تے دیا خیمیاں چھو رک لیاں اگے کے ماں ٹردیان پچھے پچھے بچے خالی جام چاہ کے پچھ دیان اما آج کیڑے خیمے پانی آوے ماما دیان پانی نہیں زینب اجڑنا لیے پانچ منٹ دے پانچ منٹ دے باد علی دی دی دے خیمے چونپا سے بی بیاں دی کا دار لگ گئی امام دا گھارے میں نسبت دے سکنا ویڑج کھلو تے آن پھینڈ بھیرا ابباس دے آلیا علی نیان نوہ میں آگیا علی نیان دھیا میں آگیا کنیزہ میں آگیا سارے ابباس سے مستوراں کھلو تیا نے میری سینب اور نالک باری بہنہ نوے کے بھر جائیں نوے کے مو بولیاں ماما نوے کے کنیزہ نوے کے ادھے بعد میری سینب دی اللہ عباس ہون مانگ کے منگڑا ہے میں نہیں مل سکتا ہے ڈی وڈے جنت نظیر محول جو دو خالی اٹھ جائیں غازی دیاں اکھاں بندنے تیاد ہے دھی علی دی میں موتی اجازت دے لفظ موت غازی دے موچ نکلے نشانیاں زینب دے جہرے جہرے میری سینب دی عباس ہکواری اکھاں کھول غازی آنکھ کھولیے ہر بی بی دیوال کھولے آدھے میری زندگی جی چادر نہ لہو میری سینب دی اجازت منگیا جنہ آپ دہا جانے تیرے بعد یوبر کے شمرنے زیانہ اللہ جاندہ بے غیرت تیرے بعد اللہ مہ اللہ مہ آسواہ خیلے ہاں پکل میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں عباس اجے تو اجازت منگیے تیرے ندیا چادرہ لہ گئی یا نہیں تو ٹرنے تیرے شمرنے زیانہ اللہ اللہ لہ سینب دی عباس ایک آپ منوائیہ ایک میری من لہ تم موت اجازت منگیے او میدان نہیں تم جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری من لہ حکم آلیا فرمایا باب علی تردہ کی میں میں ویکھے بول دے کی میں میں جتھا میرا باب مرد میدان میں آج تک باب علی نو گھوڑے تے جڑ دیا نہیں دیتھا تیریا شکلان جو میں باب بست اللہ دنائی ایک واری گھوڑا اس خیم جمن میرے سامنے گھوڑے تے چاڑ میں بیکھا باب کی میں لگ آئے عباس حکم آلی آئی غازی کھلو کے اشل سد ماری اشل جل دیا جتے اشل سنے وفادار دا وفادار جانوار آئے عباس گھوڑا خیم آل دوڑے آئے اسلام آباد آل 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 خیم جو باہر نکلے آئے عباس گھوڑے دیا کھاتے پٹی بن دیئے گھوڑا دیا کھاتے پٹی کیوں بن دیئو فرمہ دینے اندر زہر آدھی آدھی آدھ آدھ دیئو تیرہ جانوار میں صد کے آؤں کوشش کار رہا میں تل شہادت تک لے جاؤں میں علی دی دی بھر کے دا لہنہ پڑ نہ جانا در فتح لگے غازی لت تھید ہو یا کے اشن دیا اپھا دی پٹی بان کے جناب عباس خیم ترے شہید سنے کربلا دے جیرے گھوڑے آتے خیمیاں جو چڑھ کے گئے ایک خود مظلوم کربلا حسین ایک کل جیدی مہندی چاہی شہزاد امیر کاسم تیسرے اے میرے شہنشاہ بل فضل لباس آلیہ دی حسرت ای میرے سامنے گھوڑے تے چاہ چونپا سے علی دیا نوہ تے دھی جی میں مات می حل کے ذل جنہ ہر بی بی دی نگاہ اے بیکھا غازی کی میں چڑھ دائے اب جوان نے بنی حاش حمدہ استاد اب اس گھوڑے دے نیرے گئے اشل وغادہ چھپکڑ کے غازی ایک واری سجد جتھ ہے ایک واری آج ایڈا غریب ہو گیا میرا چڑھ مرانا کوئی نہیں چملہ مکہ اسلام آباد آلیا دو مہندی آلے حاک بلند ہو گبرا بیا دی آج چا 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 رہا آج پدری چڑھ آلہ آلہ آج میرا کاسم کوئی نہیں آج میں چڑھ آلہ اللہ اکبر اللہ اکبر سپیکر میرے ساتھ نہیں گی تا میری طرف کمی نہیں میں تے پورا وص بیا لانا اللہ کرے میرا دکھ تیرے تک پہنچے کل را دا مہمان رہ گئی دا را دا پتر میرا دل رج رج رو یہ اگلے سال او سرون ہیں جس ہون آج دا گریہ تیرے حصے دے کوئی پتن اگلے سال زندگی ہے یا نہیں میری سینہ دی گھوڑے پہلا چکر لائے بی بی آدم کی دعا چکر لائے بی بی آدم کی دیسرا چکر آئی گھوڑے دا قیامت بھا ہوگئے حسین دی نکی دی دی خیمن بج دی آئیے سکینہ ہاتھ بن کیا دیے چاہ چاہ یا لہی یا میدان گھوڑا کیوں محصو میں فرمائے دوڑے گھوڑے پہلا چکر لائے میرا بلہ پیوت رہواری میں خیر رہوار گھوڑی کمرت حضر رکے پیاد ہے میرا اللہ اللہ آؤ ناہر کا سارا حلیہ ہو میرا اللہ حون حسین گھوڑا ہو میری کمرت زور اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے نہیں ہو سکتا ما سمہ آکھے حسین تب بی نم ما سمہ کہ جا یا لہ جا یا در جا اتھو گازی دے گھوڑے رو کی تے اتھے گئے تلی دیاں دیاں دے مات شروع گئے اتھے کھلوتیاں نلی دیاں دیاں میں رکنا شہد کی سمجھ آوے چودہ سو سال دے بعد بابا جی شیعہ بہن ہوئے ساڑھی دی بہن تے اوکھی بڑے بھاج گازی دا علم پکڑ دی ویر تے اوکھی بڑے دکمت دگل پا کیا دی جلال یا کھل والا میرے گازی خیمیت قیامت آئیے فضا دی گھوڑا رو گیا سین مٹیا دیکھان پایا اب آس گھڑ کے دیکھ آئیے آلیا رو رو کے پایا دی ایوے بھینی نامان سلامت رہی یوم نا تمشیر تے مائی بانا کال ملنے میں زہر آئیو قید یا رانے جی میں پا ملنے نس جائیو آلیا رو کیا دی تیرے بغیر میں گھڑیا پا ایسا میں بن پلا اٹھا دے بیل ایسا اللہ دانائی ہکے گا اللہ جواب دیکی میں بول رہی نا شراب بھی مات کرو نا کی میں بول رہی نا اولی 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 آلام مرمل برنگ سمئی آلام جدر خیم آیا قیام تا منظر آئی علی جی دی دو آل کھلے ہوئے رو رو کے بیان میں کوئی من سامنہ گواند پور کی عمی مل ہار کوئی خدا سمئی آسل مار 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 گیا سامن اللہ مقر پہنا کنہ نہ رہ جانا غازی نے بعد بد باشا رچھا کے لہ جائے اولی باشا رچھا 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 موسیقی موسیقی